یہ چھوٹی بات نہیں ہے لیکن میں نے کہا جو ہار گیا وہ جیتا پھر میں ایک دفعہ پروگرام پہ تھا ادھر میں نے جب حکیم صاحب کا نام لیا بڑے سونے چیرے والے بزرگ ادھر عمر کافی اچھی خاصی ہوں ستر پہ چتر صاحب عمر ہو گئی ان کی وہ جنہوں نے معفل پہ بولایا تھا ہم سے اجازت لے کے نہ مجھے گھر لے گئے بڑا روتے رہے پھر انہوں نے مجھے حکیم صاحب کی بات سنائی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری مجھے اللہ نے بہت مال عطا کیا بہت زیادہ ساتھ مجھے اللہ نے بیٹے عطا کی ظاہر عزیز جس کے اوپر ایک امیر باپ ہو وہ چھے بھائیوں تو پھر ایک عدد وہ ڈنگا نکلی آتا ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹا تھا نا وہ واوے ڈنگا نکلائے اور ایک دن کیا ہوا اس سے کسی کا بچہ مر گیا اور جس کا بچہ مرانا وہ بھی قوام نہیں تھا وہ بھی تکڑا تھا کیس چلا سپریم کھوڑ تک کیس گئے حضرتی سپریم کھوڑی اب اللہ ہوا لیکن کہتے ہیں جاج نے سزائے موت سنا دی اب کچھ نہیں تھا میں ایک دن بیٹھا رو رہا تھا تو کہتے ہیں میری مسجد کے امام فرمانے لگے چوتری صاحب ان ایدر اللہ زور دلہ بڑھے ان ایدر اللہ زور دلہ ان ایدر اللہ زور دلہ ہوئے کہتے ہیں میں انہوں کیا کس طرح انہوں کیا جاؤ کوئی دعا لبو کی تنجھے لب جائے تھے کہتے ہیں میں گیا بس بکھرے بکھرے رنگ دیکھے کہتے ہیں گھومتا گھوماتا نا مجھے کسی نکیم عبدالعی صاحب کا پتہ دیا میں آگئے کہتے ہیں آکے میں بیٹھا ہوا تھا مجھے فرمانے لگے چوتری صاحب کیا ہی ہے کہتے ہیں میں نیرز کی حضور اے سارا قصہ ہے کہتے ہیں پتروں سزائے موت ہوگی کہ جب پیوہ دے ہوں دے ہیں پتر سزائے موت ہوگی تو پیوہ تو جنہاں مر دے گا اے خالی چولی لے گیاں خیر پاؤ میرا پتر ریا ہو جائے آپ نے فرمائے چوتری جی کم اکھا ہے تاڑکل ہونا نہیں تیجھے کر لوگے تو پھر اسی لے کے دنیا کہ پتر ریا بھی ہوئی بھائی اکھا آپ کے اور میری لئے وہ ذات شانو والی ذات ہے فرمائے ہونا نہیں تاڑکل لیکن جو کر جاؤ گے تو کہتے ہیں میں نے ارز کی وہ ضرور کام کی فرمانے لگے چوتری صاحب روز مسجد چھ جانے نماز جماعت نے پڑھنی نماز پڑھن تو پہلے پہلے کی کرنا ہے کہ سارے جنہیں نمازی ننہیں جتیاں نمو باہر مکردن تا پھر فرض پڑھ کے نا فٹا فٹا آگے باہر بہجنے جنہیں نمازی نمازی نمو باہر اپنے تھنہ جتیاں پوانیاں مینے ہیں چودری آدمی کے لئے کام واقعی اوکھا ہے جی کو سوکھا کام ہے ہن بڑا اوکھا کام ہے جو صاحب کہتے ہیں میں سیر سٹھ لیا کہ نہیں ہم پنڈا جو میری کو بول دی میں چھتیاں پوانا لوگ کان وہ گیتے ہیں تو بہتر ہے پھانسی لگ جیو نمو کہتے ہیں پھر بیٹے کی محبت نے جوش بارا کہتے ہیں اٹھا اٹھا پھر بیٹھ گیا کہتے ہیں میں نے پیرز کی حضور منڈا چھوٹے جائے گا آپ فرمان دے ہیں تو ہی پتن کیونے نہیں کرنا کرنے چیتے ہیں نمو پہلے کہہ بیٹھے دیاں کہ کامتہ ڈکلو نہیں ہونا لیکن جو کار جاؤ گے تو مڈا چھوٹے گا تو اس آپ کہتے ہیں میں نے بھی کہا حضور پھر لوگ شروع جاتے ہیں فرمالا کہ کیم صاحب نے پھر روکیا فرمائے ایک مسجد چاہے نہیں کام کرنا جڑی مسجد چاہے کوری کر لے اتھا نہیں کرنا کیا نمو دوری آنا کیا نمو پہلے پہلے تو بڑی شرم آنی میں نے کیا کرنا کہ وہ اپنے رومال سے نمو مو چھپا لینا کسی کو پتا نہ چلے کہ فلانے فلانے چودری صاحب مو نہ میں نے چھپا لینا فرماتے ہراستہ ستاندرالہ مرد آ گیا مرد آ گیا مرد آ گیا ماری گیا کہتے پھر میں نے مو پہ چادر لینے بھی چھوڑ دی کیونکہ آڈر تھا کہ ایک جگہ میں کلو آ لائے ہوا تھا گاڑی کہتے میں نے نکال لینے میں مسجدیں چلتے کہتے میں کلو آ لائے ہوا تھا کہتے میں نے زور کی نماز پڑھی آکے جوتییں سی دیکھی اور بیٹھ گیا جو بندہ سب سے پہلے آئے میں اس کو جوتی پہنوں کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے ایک جوتی کو پکڑا کہتے ہیں میں نے اس کی جوتی پکڑ دی کیونکہ میرا میں نیچے تھا میں رو رہا تھا کہتے ہیں وہ مجھے بندہ آکے کہندہ ہے بزرع حضر صاحب میں نے اللہ نے دو یاد دیتے دینے میں پالاں گا اپنی جوتی تو کہتے ہیں میں نے انہوں کیا یار تم میرے تھو پالا ہے ہو سکتا ہے میرے گناہ معافی ملجا ہو سکتا ہے منہ معافی ملجا آتے تھے تیرے بھی ایڈے روز اپنے اپنے تھانا پانا ہے میرے نام بھی پالا ہے ہو سکتا ہے منہ معافی ملجا میرے راب انہوں میرے تیرہ مانجے وہ کہتے ہیں وہ بندہ آگئے سے کہتے ہیں کہوں تو سی جوتی دے دیکھو درہ کہتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہی بندہ ہے جس کا لڑکا میرے لڑکے نے مارا تھا کہتے ہیں مجھے دیکھے نا اس حال میں چودری آدمی ہے درہ جی جاتے آگئے ہیں کہ انہوں نے سیتہ نے لوکاں انجتیوں پاندہ پھر دائے یہ ہے تھے آگئے ہیں وہ کہتا ہے وہ اسے نے پوچھا چودری جی ہے کی انہوں نے کہا بھائی تیرنا کوئی گال نہیں واقعی قصور ہوئے ہیں میرے ملجا اسی تیرے مجھے نام تیرا بے گناہ بچہ میرے بچے تیرنا کوئی گال نہیں تو جتے ہیں میں تو ٹھیک میں تے ہیں اپنے رب کو لوں معافی مانگا نکلے کیونکہ وہ دستے قدر اچھے دل نے ہو سکتا ہے جو تے معافی ملی تے تیرے دل چھوی میرے لئے رحم پا دے تیرنا کوئی گال نہیں بس تُو میرے انی دعا کر چھڑی میں نے رب ماف کر چھڑی افرمانے وہ گمون کیا لگا چودری جی ماف کرنا کی یہ ماف کر چھڑی ہے اٹھو آؤ سیرے میں ہی ماف کیتا تھا ڈمونڈا بری کروا دن مارنا پڑے گا وہ کھا کام ہے لیکن یاد رکھنا محبوب تک آنے کے لئے ڈنڈے تو میں وہ ہی گال کران گا ڈیکیم صاحب کر دیں یا اللہ تُو ڈنڈے نہ ہی ماری پہلے ہی تُو نے اے کریم لکمائے تر کھلائے یا اللہ انہی ان پہ کام کو آشڑیاں نہیں ہیں ان معافی دے سکی ہے اسی نہیں ان ڈنڈے ہی جو گی وہ جڑے وڈیاں نے کھا دے نہیں یا اللہ وہ نہ دے ڈنڈے ہی دے تو بغیر ڈنڈے ہی رہم کر چھڑی اسی نہیں ڈنڈے ہی جو گے وہ ابراہیم بنادہم دا صبر عباہ یزید بستامی دا صبر یا اللہ حضرت جنید بغدادی دا اخلاق یا اللہ اسی نہیں جو گے کوئی سانو تون جی معاف کر چھڑیاں نہیں لیکن پتر مارو اپنا پہ